اچھے یہ فرمائے جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی آپ کی جی ہوئی میری ملاقات کتنی ملاقات تھے ہیں میری ان کے ساتھ دو ملاقات تھے ہیں ایک غالباً سترہ جولائی سترہ یا چوبیس چون اور دوسری غالباً سترہ جولائی کی ٹھیک ہے اور کب سن کون سا ہے یہ دوزار اٹھارہ دوزار اٹھارہ ٹھیک ٹھیک اور اس میں جب ان کے ایک برگیڈیر صاحب ہوتے تھے اس وقت عرفان رامے سیکٹر کمانڈر تھے اسلام آباد انہوں نے اسی انکروچمنٹ کے سلسلے میں عمرے سے واپس آیا تو انہوں نے مجھے کال کی کہ سر میں نے آپ کو عمرے کی مبارک بات دینی ہے تو وہ مہکہ یا راج ہے ٹھیک تو وہ آگے تو انہوں نے مجھے ملہب ہے نا کافی کنونس کیا نہیں کنونس نہیں کیا مجھے ملہب آپ یہ سمجھ لیں پریشرائز کرنے کی کوشش کی کہ میں اپنا آرڈر جو ہے وہ واپس لوں اور ریویو کروں یہ والا انکروچمنٹ ختم کرنے والا وہ خیر انہوں اس میں تھوڑا سے وہ برتمیزی بھی کی انہوں نے تو میں تو اسے کہا میں کہ میں یہاں سے آپ کو جانے نہیں دوں گا اگر آپ یہ اس طرح کریں گے میرے پاس اختیار ہے لیکن میں پتہ نہیں اس وقت کسی دوسری کیفیت میں ہوں اس نے مجھے یہ فون کیا کہ جی میں صرف آپ کے پاس آنا ہے کہ وہ معذرت کرنے کے لیے کہ ہمارے ایک آفیسر سے آپ نے شکایت کی ان کی بعد میں نہیں نہیں میں نے تو کسی کو اس نے خود بتایا ہوگا اور وہ آپ کے آفیس میں ملے یا گھر میں ملے نہیں میرے گھر میں آفیس میں میں نے کسی کلا اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ پری ٹیکس پہ کہ جی تو اب کیسے آپ عمرہ کر کے آئے ہو تو میں کہوں جی میں آپ کو مبرک بات دینے آرود میں کیسے کہہ سکتا ٹھیک ٹھیک اچھا میں اس وقت تک میں نے فیض امید صاحب کو نہ دیکھا ہوا تھا نہ میں ملا ہوا تھا نہ میری فون پہ یا کسی اور سے کوئی بات ہوئی ٹھیک سلامباد ایڈمسٹریشن کے دو لوگ تھے ان کا میں نام پر پسلی نہیں لے رہا ٹھیک تو ان کے ساتھ یہ آئے تھے یعنی سی ڈی اے کے ساتھ یہاں ایڈمسٹریشن یا ڈی سی کمیشنر ہوگا ڈی اے ڈیسٹرک ایڈمسٹریشن ٹھیک ٹھیک تو انہوں نے کہا جی وہی آپ مجھے باس نے بھی کہا ہے کہ آپ سے جا کے معذرت کریں تو میں کہا جی چلے کوئی بات نہیں یعنی جنرل باجو صاحب نے آج ٹھیک تو پھر مجھے کہتے ہیں سر آپ بتائیں ہاؤ ٹو موو فارورڈ یہ اے سی والے سے تو میں نے کہا جی دو ہی صورتیں ہیں یا تو میرا آرڈر امپلیمنٹ کریں ٹھیک یا اس کو آپ سپریم کورڈ لے جائے وہاں ساکم انصار صاحب بیٹھے ہوئے تو میرا نام دیکھیں گے تو وہ کرنے گا آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے وہی ہوا وہ گئے تو اب وہ آرڈر انہوں نے بھی وہی کیا صرف یہ تھا میں نے ان کو ٹائم دیا ایک ٹائم لائن دی ہوئی تھی جی کہ آپ نے تھے انہوں نے اس ٹائم کو بڑھا دیا جی کہ ہم دو مہینے کر دیتے ہیں آرڈر سیم لیکن میرا آرڈر سیٹ اسائیڈ ضرور کیا ٹھیک ٹھیک دوسری ملاقات جو وہ تو نہیں ابھی اسی کی میں بات کروں ٹھیک ٹھیک وہ خیر پھر مجھے کہتے ہیں سر یہ بتائیں کہ یہ جو اکاؤنٹیبلیٹی کوٹ ہے ٹھیک اس کے فیصلے کے اگنسٹ جب کوئی اپیل فائل کرتا ہے تو کیا پروسیجر ہے ٹھیک اچھا نا مجھے تھوڑا سا نا وہ مجھے سٹرائک گوا ٹھیک میں نے کہا جی کس کیس کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ٹھیک تو کہتے ہیں جی سر یہ پرائم میسٹر میانواز شیخ میانواز ٹھیک تو اس کے بیٹی کا مریم نواز میں کہتے ہیں وہ تو مجھے تو یہ میرا خیال ہے کہ وہ تو ابھی کیس کا فیصلہ نہیں ہوا سو غالباً میرا خیال ہے کہ اکتیس کے لیے وہ ڈیٹھ تھی اکتیس جون کے لیے ٹھیک سوری تیس جون کے لیے اور پھر غالباً وہ چھ جولائی کو فیصلہ آئے ٹھیک کہتے ہیں نہیں نہیں سر وہ تو تیع ہو گیا یعنی فیصلہ ہو گیا فیصلہ ہو گیا ٹھیک ہے فیصلہ یہ ہو گیا ہے کہ کنوکشن ہونی ہے ٹھیک ہے صرف اب بھی تھوڑی سی وہ بات چیز چل رہی ہے کوانٹم پہ ٹھیک ہے کہ کتنے سال ہو گیا کہ بات چیز کس کے ساتھ چل رہی ہے وہ ظاہر ہے کسی سطح پہ چل رہی ہوگی عدلیہ کے ساتھ ہی ہے سیاست وہ میں میں وہ تو نہیں سیاستدانوں کے ساتھ نہیں ظاہر ہے عدلیہ کے ساتھ ہی اس وقت وہ آرینجمنٹس چل رہے تھے وہ آپ نے ایک ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جس میں کرنل آمر شفیق صاحب جو غالباً ان کا نام کا وہ جو میری طرح بال سے تھے ٹھیک ہے جس کی وہ آصف بشیر چوتری نے ویڈیو بنای تھی تو اس کا بیچارے کو بڑے کونسیکوینسز بکتنے پڑے تھے ٹھیک وہ والے کرنل صاحب بھی نکل رہے تھے بشیر صاحب کی عطالت سے ٹھیک تو وہ آہ میں نے کہا جی تو کہے نہیں نہیں سر وہ تو فیصلہ ہو گیا بس ٹھیک یعنی فیصلہ دے پہلے ان کو فیصلہ کا پتا تھا آہ جی اور انہوں نے آپ کو بتا دیا بتا دیا تو میں کہا سر میں نے کہا سر تو ظاہر ہے آپ کو پروسیجر کا بھی پتا ہوگا آگے ہائی کورٹ میں کیا پروسیجر ہوتا ہے ٹھیک تو مجھے کہتے ہیں سر آہ ٹو بی سٹیٹ فارورڈ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر آپ کے پاس یہ کیس آتا ہے تو آپ کیا کریں ٹھیک میں نے کہی پہلی بات تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ نے مجھے ڈوین بین سے اٹھوایا کیوں ٹھیک آہ جو اس اب میں تھوڑے سا آپ کو بتا دیتا ہوں اسلامباد ورکنگ آپ کا خود بھی ماشاءاللہ اچھے طریقے سے واقع ہے میں سینئر پیونی جج تھا اور میں تمام کرمنل کیسز میں سن رہا تھا میرے ساتھ کبھی محسن کیانی صاحب ہوتے تھے کبھی عامر صاحب قبیتر منولا صاحب ہوتے تھے اور الحمدللہ مرڈر ریفرسیز نائب کیسز یہ وہ سارے میں ڈیسائیڈ کر اور میرا روستر دسمبر تک کا ایشو وہ ہوا تھا ٹھیک ٹھیک آپ بینچ میں نہیں ہیں ملہ میں تھوڑا شاہد شاہد ڈیٹ میں اس وصے میں کر رہا ہوں کیونکہ میں نے وہ لکھے دیا ہوئے مجھے بھی ایگزیکٹ وہ ٹھیک 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 وہ اسی طرح ہوا تو مریض صاحب کہتے ہیں سر ہمارے سارے کیسز جو ہے ڈی بی ختم ہو گئے ٹھیک ہے میں نے کہا کیوں کہتے ہیں سر ہمیں نہیں بتا اچھا ظاہر ہے میں نے اس کو اپنی انسلٹ سمجھا ٹھیک کہ یار یہ کیا طریقہ ہے اور چیف صاحب نے ایسی کوئی بات کرنے وہ چیف جیسس کون تھے انور کاسی صاحب انور کاسی صاحب یعنی سیم وہی ہاں میں چلا گیا ان کے پاس میں کہتے ہیں یہ کیوں کہتے ہیں بھی اوپر والوں اوپر والوں سے مراد ساکر نصار صاحب ساکر نصار میں کہا سر یہ تو بڑا انفیر ہے خیر پھر میں نے ان کو نوٹ لکھا اس میں انہوں نے کہا جی کہ آپ کی چونکہ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو یہ وہ پھر میں نے کہا اگر میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو پھر میں سنگل کا کام کیوں کروں ٹھیک ہے صرف ڈوئیر بنچ کے لیے میری اب یہ وہ دور ہے جس وقت پاناما کی ججمنٹ آ چکی تھی اور اس کے بعد پوسٹ ججمنٹ ایرا میں پاناما سے ریلیٹڈ مختلف رٹ پٹیشنز اور درخواستیں جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں آنا شروع ٹھیک ٹھیک تو وہ مجھے فیض حمید صاحب کہتے ہیں کہتے ہیں صرف بات یہ ہے کہ ہماری جو لیگل ٹیم تھی جس میں نیب کے لوگ بھی شامل تھے سارا ان کا یہ خیال تھا کہ جی کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں کرمنل کام کو آپ سمجھتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے بارے میں ایک امپریشن یہ ہے کہ آپ پرو ڈیفنس ٹھیک تو اس لیے ہمیں ہماری ٹیم نے کہا جی کہ میک شور کہ وہ ان کے پاس اس سے ریلیٹڈ کوئی کیس نہ لگے ٹھیک تو پھر ہم نے آپ کے بڑوں سے بات کی بڑوں سے مسئلہ ساکر نصار صاحب اور انہوں نے آپ کے دوسرے بڑے سے بات کی اور اس طرح وہ ہو گیا ٹھیک تو میں نے کہا جی پھر اب کیا مسئلہ ہے ٹھیک کہتے جی اب ہماری ٹاپ رشنان کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ جیجمنٹ جیسے بھی ہے اگر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس بینچ کے پاس لگے جس کو میں ہیڈ کر رہا ہوں تو اس کو پھر ذرا کریڈنس اٹیچ ہو جائے ٹھیک مجھے یہ بھی کہا کہ سر ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم سیپٹیمبر میں ہی آپ کو ایکٹنگ چیف جسٹس بنوا دیتے ہیں آپ کی چیف جسٹس آپ کو میڈیکل گرانڈز پہ چھٹی پہ چلے جائیں گے کاسی صاحب کی چھٹی کروا کے آہا اور چھبیس چھبیس نومبر کو آپ ویسے ریگولر وہ ہو جائے گا تو اس پہ پھر میں نے انہیں یہ کہا تھا میں نے کہا جی جنرل صاحب نہیں باقیادہ انہوں نے برائب کرنے کی کوشش کیا ہاں جی میں کہا جی یہ تو خیر آپ اگر مجھے چیف جسٹس آپ پاکستان کی بھی آفر کرے تو میں اپنا ضمیر گروی رکھ کے کسی چیز کو اس پہ نہیں کرتا تو باقی میں جج اس قسم کا ہوں کہ اگر مجھے یہ سمجھ آئی کہ نواز شریف کا جرم بڑا ہے اور اس کو سزا کم ہوئی ہے تو میں انہانسمنٹ کا نوٹس بھی دے سکتا ہوں ٹھیک لیکن اگر بات ادر وائز ہے تو پھر میں نے یہ نہیں کہا کہ میں بری کروں گا تو پھر میں نے کہا کسی کی دنیا بنانے یا بگاڑنے کے لئے میں اپنی آقوت نہیں خراب کر سکتا ٹھیک تو اس پر پھر وہ بڑا انہوں نے تاریخی وہ جملہ کہا تھا کہ سر اس طرح تو ہماری دو سال کی محنت ساہی چلی جائے گی ٹھیک اور یہ انہوں نے آپ کے سامنے کہا یہ مجھے کہا اچھے یہ بتائیں کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت عدلیہ کو سفرین کورٹہ پاکستان کو اور اسلامباد ہائی کورٹ کو جنرل فیض صاحب چلا رہے تھے دیکھیں ہمارے جو چیف جسٹس صاحب تھے نانور کاسی صاحب وہ ایک تو ویسے بائی نیچر بہت کمزور تھے ٹھیک اور دوسرا یہ تھا کہ ان کے اپنے خلاب بھی ایک ریفرنس پینڈنگ تھا ٹھیک اور فیض حمید وغیرہ ہمارے چیف جسٹس کو تو کم از کم میرا نہیں خیال کہ وہ اس اتنی اہمیت بھی دیتے تھے کہ ان کو ہم انہوں نے جو بات کرنی ہوتی تھی اوپر سے ساکم نصار صاحب اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرا ساکم نصار صاحب کا مسلسل رابطہ تھا فیض حمید صاحب کے ساتھ اور وہ بہت سے معاملات میں جو ہے وہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ انسٹرکشنز ان کو پاس کرتے تھے جی ہمارا یہ ایشو ہے اس میں یہ ہے اور وہ اکاورڈنگلی ایکٹ کرتے ٹھیک ہو اچھا اب اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تو ہماری دو سال کی محنت ہے ضائع ہو جیگی پھر اس کے بعد کیا ہو تو اس پر میں نے انہوں نے کہا میں کہا جی یہ تو آپ غلط چکا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں یہ آپ کا ڈومین نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو حصہ کرنا چاہیے یہ بہت ہو گیا ہیں تجربات پاکستان میں ٹھیک نہیں سر وہ جو ایک بات ہوتی ہے کہ سر دیکھیں نا ہمارے تو دو چار ہی کیس ہوتے ہیں نیشنل انٹریسٹ کے یا سیکیورٹی کے واقعی تو میں کہا نہیں سوری خیر وہ چلے گئے جی ٹھیک پھر غالباً چوبیس جون کو نا وہ دوبارہ میرے پاس آئے ٹھیک آپ یہ ہے کہ چوبیس جون دوہزار اٹھارہ کی بات ہے وہ دوبارہ میرے پاس آئے ٹھیک اور انہوں نے کہا جی کہ سر کیوں آپ میری نوکری کے پیشے پڑ گئے ہیں مجھے باس نے کہا آیا کہ آپ سے ایک ہائی کورٹ کا جج نہیں ڈیل ہو رہا یہ باس سے مطلب کمر جاوید باجوہ ٹھیک تو میں کہا جی آپ کیا ایشو ہے تو تیتے سر وہ دیکھیں وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور وہ ہمارے لئے بڑی امبرسنگ جو ہے وہ سیچوئیشن ہے وہ اگین آپ نے کیا کیا تھا جس کی وجہ سے امبرسمنٹ ہے ان کا وہ وہی جو اپیل چل رہی تھا آپ کے پاس جو انکروچمنٹ ختم کرنے والا آرڈر تھا اچھا ٹھیک ٹھیک اس میں چونکہ ابھی وہ آرڈر سمنٹ نہیں ہوا تو میں نے ایک آرڈر کیا تھا کہ میں نے ان کو کہا تھا جی کہ آپ سیکرٹی ڈیفینس کو کنٹیمٹ پوٹیشن چل رہی تھی ٹھیک 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 تو اس پہ ظاہر ہے وہ ان کے برنس وغیرہ ایشو ہوئے تو اس پہ وہ بڑے پھر پینک ہوئے تو اس کے بعد وہ خیر پھر گئے تھے سپریم کورٹ ٹھیک تو یہ ہو گیا سر وہ ہو گیا تو میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ یہ آرڈر تو میں تو وہ ججی نہیں ہوں جو ایسا آرڈر پاس کرے جو ایگزیکیوٹ نہ کرا سکے میں کہا الحمدللہ میری کورٹ کے تو آرڈر ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں اور میں کرواتا ہوں ورنہ تو میں جس دن آرڈر نہ ایگزیکیوٹ کر سکا میں نے کوئی کتابیں بھرنے کے لیے نہیں کرنا ٹھیک تو خیر وہ اس پہ پھر اس دن ان کی جو ٹون تھی نا وہ فرینڈی نہیں تھی بہرحال ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایگریسیف تھے ایگریسیف بھی آپ نہیں کہہ سکتے لیکن وہ اتنا ضرور اتھارٹی تھا کہ وہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ اس میں کچھ دھمکیاں تھیں ٹھیک بھر دیکھیں سر مل کے چلنا ہوتا ہے سیریس کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں پلان ہو سکتے ہیں یہ ہو سکتے ہیں تو میں کہا جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ سب ہی فیس کرتے ہیں آج میں فیس کروں گا کل ہو سکتے ہیں آپ کر لیں آپ کر لیں یہ تو اللہ تعالی تلکل ایام میں کہ اللہ تعالی دنوں کو بدلنے والا ہے اس کی کوئی آپ ایسی وہ نہیں ہے خیر وہ اس دن کوئی اچھے موڈ کے ساتھ یا اچھے اس کے ساتھ نہیں گے اور پھر ظاہر ہے یہ چیزیں ہم سلسل چونکہ چل رہی تھیں تو میرے اندر بھی ایک یہ میرے اندر بھی چیز جو ہیں جو ہے نا وہ سبر کا پیمانہ میں اپنے چیف جسٹس کو کہوں وہ بات نہ سنیں ساکر بنصار صاحب کو میں نے تین چار دفعہ پروچ کیا کہ سر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں کہ ان کو بتاؤں ہو کیا رہا ہے اس سب کچھ کے باوجود کہ مجھے میرا اعتماد کا یہ لیول تھا کہ مجھے یہ تھا کہ اگر میں ساکر بنصار صاحب کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے وہ اسی کو بتائیں گے اسی سے مراد فیض امید لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی کہ میں بتاؤں کیونکہ مجھے پتا تھا میں آلیڈی ان کے ریڈ آر پہ ہوں کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے تو پھر اچھا میں نے کچھ چیزیں جو ہے نا آرڈر میں لکھ کر بھی بھیجی ٹھیک ہے حتیٰ کہ کمر جوید باجوا صاحب کو بھی بجوائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن ظاہر ہے وہ جب کوئی کسی آبجیکٹ کے اوپر وہ کے تحت کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو وہ ظاہرہ نہیں کیا پھر وہ سوچتا کہ کانسیکوینسز کیا ہوں گے ٹھیک تو پھر میرے پاس کوئی اس کے علاوہ آپشن نہیں تھی نمو ون کہ میں ریزائن کر دوں ٹھیک اور ایک اس طریقے سے اس چیز کو کروں دوسرا یہ تھا کہ میں ذرا جو کچھ اس وقت چل رہا تھا اس سسٹم کو میں ایکسپوز کروں ٹھیک انکلوڈنگ مائی آن انسٹیجوشن کہ یہاں بھی معاملات کس طریقے سے چل رہے ٹھیک تو پھر میں مجھے یہ سمجھایا کہ یار میں ریزائن کر کے تو کر بھی جاؤں گا تو چل لیٹس فائٹ ایٹ آؤٹ ٹھیک کہ جو بھی کانسیکوینسز ہوں گے ٹھیک ہے اس کو دیکھیں گے تو وہ میں پھر اکیس چولائی اتفاق سے ویسے ہی ایک ہفتہ پہلے مجھے وہاں کے صدر صاحب نے انوائٹ کیا تھا کہ آپ کی پیرنٹ باہر ہے وہاں پہ بات کریں لیکچر دیں تو بیسیکلی وہ ایک لیکچر کی فارم تھی لیکن اس میں پھر ظاہر ہے جب ہم آئین کی عملداری عدلیہ کی آزادی اور باقی جہموری روایات اور دس اینڈ دیٹ ساری چیزیں کرتے ہیں تو پھر اس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں ٹھیک تو اس میں پھر میں نے وہ باتیں کی اور مجھے اس طرح محسوس ہوتا تھا کہ شاید نہیں بلکہ یقینا کہ اس میں کوئی اللہ کی حکمت بھی ہے ٹھیک